بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس نیو فزکس کے حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ یونیٹ ایٹ انرجی سورسز ان ٹرانسفر اف انرجی کا ٹاپک 8.3 کنورجن اف انرجی کو ڈسکس کریں گے انرجی کے بارے میں ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ انرجی کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب مزید اس کا جو ٹاپک ہے کہ وہ کنورٹ ہو سکتی ہے یا نہیں کریٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو بسکلی یہاں بتا دیا کہ انرجی نیدر بھی کریٹیٹ انرجی کو ہم کریٹ نہیں کر سکتے نیا پیدا نہیں کر سکتے ناٹ اٹ کن بی ڈسٹریڈ اور وہ نہ ڈسٹری ہو سکتی ہے نہ تباہ ہو سکتی ہے لیکن اٹ کن بی کنورٹیڈ فم ون فارم ٹو این ایڈا یہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں مختلف فارمز نیچے آئیں گی ٹھیک ہے ان میں سے ایک فارم سے دوسری فارم میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے انرجی کنورٹ ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو بسکلی یہاں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ کریشن جو ہے وہ انرجی کی پوسیبل نہیں ہے ڈسٹرکشن بھی پوسیبل نہیں ہے لیکن کنورجن جو ہے وہ پوسیبل ہے اور یہ کہا جاتا ہے this is called law of کنزوریشن of انرجی neither be created nor be destroyed but can be converted ٹھیک ہے آگے مزید فارمز بتائیں ہیں مختلف فارمز ان میں سے بہت ساری فارمز سے ایک فارم سے دوسری فارم میں انرجی کنورٹ ہوتی ہے پہلا آپ ان فارمز کو سمجھ لیں ٹھیک ہے پھر ان کو انشاءاللہ کنورجن بھی ان میں جان جان ہو رہی ہوگی وہ بھی ہم دیکھیں گے پہلے انہوں نے کہا فوسیل فیول انرجی فوسیل فسیل بسیکلی وہ انرجی ہے جو جاندار مر جاتے ہیں اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کے اندر جو کیمیکل انرجی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے آئل کی صورت میں کول کی صورت میں ٹھیک ہے کوئلے کی صورت میں نیچرل گیس کی صورت میں مزید دوسرے آئلز کی صورت میں کروڈ آئلز کی صورت میں اور پیٹریلیوم آئلز وغیرہ کی صورت میں ٹھیک ہے جو ارض کے اندر جمع رہتے ہیں تو یہ جتنے بھی مردے ہیں جتنے بھی جان ہو رہے ہیں جو مرتے ہیں وہ اس طرح جو ہے اپنی کہنا چاہیے کہ انرجی کو جو کیمیکل انرجی کو فوصل فیول انرجی میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ انرجی جو ہمیں ان مردہ جانوروں سے مردہ جانداروں سے دفعن ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے اس صورت میں ان تین چار صورتوں میں فوصل فیول انرجی کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو فوصل فیول کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کیمیکل انرجی اپنے اندر سٹور کرتے ہیں یہ اکسیڈیشن کے ذریعے جو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کی جاتی ہے مختلف کاموں کے لیے برن کر کے تو فوصل فیول جو ہے چونکہ یہ کیمیکل انرجی ہوتا ہے یہ ہیٹ انرجی اور لائٹ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے دوسرین ٹائپ کی انرجی بتائی وہ ہائیڈرو الیکٹرک انرجی بتائی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ہائیڈرو پانی اور الیکٹرک الیکٹریسٹی تو یہ پانی کے ذریعے الیکٹریسٹی حاصل کی جاتی ہے پانی کے اندر جو ہے پانی میں گرائیڈیشنل فورس پیدا کی جاتی ہے اس کو اوپر سے گرا کر ہائی آلٹیٹیوٹ سے گرا کر اس کو جو ہے اس کے اندر گرائیڈیشنل فورس پیدا کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے مختلف ٹرمائنز وغیرہ جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں مختلف جنریٹر وغیرہ چلائے جاتے ہیں جس سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کی جاتی ہے سولار انرجی جس کا آج کل بہت ہی زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا رہا ہے ایک طرح سے یہ فری آلموسٹ فری آف کاسٹ اور کہنے چاہیے بہت ہی زیادہ دیر پا بہت ہی زیادہ دیر تک چلنے والی انرجی ہے یوں کہیں کہ دن کے آلموسٹ فری بائی فور جو دن کا ٹائم ہے اس میں یہ ملتی ہے آرام سے مل جاتی ہے تو یہ ایک ایسی انرجی ہے جس کے ذریعے ہم سولار انرجی صورت سے جس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم مختلف پینلز وغیرہ سے مختلف کنڈکٹرز وغیرہ سے جو ہے وہ الیکٹرک انرجی میں اس کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم فوٹو والٹیک سولار پینلز استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لائٹ کو جو ہے والٹیج میں کنورٹ کر کے مختلف کاموں میں جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور الیکٹرسٹی میں پیدا کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یوں کہیں کہ سولار انرجی جو ہے وہ الیکٹریکل انرجی میں ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتی ہے نیکس جو ہے وہ ہے نیکلر انرجی نیکلر انرجی بیسیکلی جو نیکلر پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں اس سے کام لیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ انرجی ملتی ہے اس میں دو پروسس یوز ہو رہے ہوتے ہیں فیجن اور فیوجن ٹھیک ہے ان میں بھی زیادہ ہے وہ فیجن استعمال ہو رہا ہوتا ہے نیکلیس کو جو ہے فیجن کے اندر توڑا جاتا ہے اور فیجن کے اندر نیکلیس کو جو ہے وہ ری اسیمبل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں پروسس جو ہیں ان کے ذریعے بہت ہی زیادہ انرجی بہت ہی زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے آلموسٹ نیکلر انرجی جو حاصل ہو رہی ہوتی ہے وہ ان تمام انرجیز جتنی بھی آ رہی ہیں ان سے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور ایک لمبے عرصہ تک چلنے والی ہوتی ہے آل ریڈیو ایکٹیف میٹیریلز سٹور نیکلیرنے جتنے بھی ریڈیو ایکٹیف میٹیریلز ہیں وہ نیکلیرنے جی رکھتے ہیں جن میں ایکسامپل یورینیم ہے ریڈیم ہے اس کے لاعوہ اور مہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیکلیس ریلیز ہوتی ہے نیکلیس ریلیز ہوتی ہے نیکلیس ریلیز ہوتی ہے وہ نیوکلئر انرجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے جو کہ مختلف ٹربائنز وغیرہ اور جنرلٹر وغیرہ چلانے کے کام آتی ہے جیو تھرمل انرجی جیو تھرمل انرجی بسیکلی وہ انرجی ہے جو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جیو تھرمل زمین کی گرمی تو زمین کے اندر ہاں ہمارے پاس زمین کے اندر مختلف جو کوئی لاوہ موجود ہے تو اس لاوے کے قریب کے ایریے کو اس کے اوپر نیچے جو بہت زیادہ قریب ایریہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور پانی کو مختلف طریقے سے اس سے گرم کر کے اس کی سٹیم جو ہے وہ مختلف ٹربائنز و جنرلٹر وغیرہ چلانے میں استعمال کی جاتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاوے کی وجہ سے خود ہی قدرتی طور پر پانی اس کے اردگرد کا گرم ہوتا ہے اور اسٹیم پیدا ہوتا ہے انسان اس کا اپنے مقصد میں استعمال کرتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آرڈیفیشل طور پر جو ہے وہ مختلف ڈگنگ کی جاتی ہے گھڑے کھو دے جاتے ہیں جو کہ لاوہ کے جو ایریہ ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر زمین کے اندر اس کے اندر پانی ڈال کر پھر پانی کو گرم کر کے سٹیم پیدا کر کے جو ہے جنرلٹرز کو چلایا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے ونڈ انرجی ونڈ انرجی بھی جو ہوا جب تیز چل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کہنے چاہئے کہ انرجی پروڈیوس کرنے کے کام آتی ہے ونڈ میلز لگایا جاتے ہیں مختلف جگہ جو گھومتے ہیں اور گھوم کر مختلف ٹربائنز اور جنریٹی چلا کر الیکٹریسٹی کو پروڈیوس کرتے ہیں تو یوں کہیں کہ ونڈ انرجی کو ہم الیکٹریسٹی میں جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں اس کی ونڈ کی کائنیٹک انرجی کو میکینیکل انرجی میں ٹھیک ہے اپلیکیشنز بتائی ہیں کہ ونڈ انرجی کی پانی کے اندر بھی سیلنگ شپ ہوتی ہیں جن میں بادبان وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہ ہوا کی مدد سے چلتے ہیں اور ان کو کشتیوں کو چلایا جاتا ہے سمندروں کے اندر یہ بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ونڈ ملز لگے ہوتے ہیں اور نیچے جو ہے گندم کی کار کھانے لگے ہوتے ہیں جہاں گندم جو ہے وہ پس رہی ہوتی ہے it is used to turn wind turbines to produce electricity electricity produce کرنے میں بھی بہت ہی زیادہ مددگار ہوتی ہے ٹھیک ہے بائیو ماس انرجی بائیو ماس انرجی کیا ہے مختلف قسم کا جو ہمارا کہنا چاہیے ٹریش ہوتا ہے کچھرہ ہوتا ہے اس کو جو ہے جلا کر اور اس کے ذریعے جو ہے انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے کچھرے وغیرہ سے ٹھیک ہے آہ اور ٹریش وغیرہ سے تو اسے جو انرجی حاصل ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو ہم بائیو ماس انرجی کہتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیز ہیں جیسے کہ ویسٹ ہے گاربیج ہے شوگر کین کے جو آہ چھلکا ہوتا ہے جو اس میں سے رس نکال لیا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس چیز میں گاربیج بائیو ماس انرجی کے طور پر استعمال ہوتا ہے مختلف جگہوں پر جو ہے اس سے انرجی حاصل کر کے مختلف کام لیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیڈل انرجی it is a form of hydro power یہ بھی اصل میں ایک قسم کا ٹیڈل انرجی جو ہے وہ آہ پانی کی ہی انرجی ہے لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں ہم جو ہیں وہ گرایوڈیشنل فورس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں پانی کی پانی کو اس پیڈ سے جو ہے اوپر سے گرا رہے ہوتے ہیں جبکہ ٹیڈل انرجی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ونڈ ملز استعمال ہو رہے ہیں اس قسم کے دو تین قسم کے ہوتے ہیں جن میں آہ یہ اس طرح کے ونڈ میلز بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور بیراج وغیرے کے میلز ہیں مختلف قسم کے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی مثال لیں اس ٹائپ کے تو یہ پانی کے اندر موجود ہوتا ہے اس طرح جیسے یہ ہے نا یہ تھوڑا سا حصہ موجود ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ پانی مسلسل اس سے آکر ٹکراتا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ گھومتا رہتا ہے پانی کی جو لہریں ہیں ان کی مدد سے جو ان کی ٹائیڈز کی مدد سے ٹائیڈز اس کی لہریں جو ہیں ان کو استعمال کر کے جو ہے یہ انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے سمندر وغیرہ میں لگایا جاتا ہے دریہ وغیرہ میں لگایا جاتا ہے خاص طور پر جو کنارے کی جو جگہ ہوتی ہیں سمندر کے کنارے کی وہاں لہریں زیادہ تیز ہوتی ہیں تو وہاں لگا کر جو ہے اس سے انرجی جو ہے وہ پروڈیوس کی جاتی ہے یہ تو یہ جو انرجی ہے یہ ٹائیڈل انرجی کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا کہنا چاہیے کہ انرجی کی مختلف قسمیں مختلف ٹائپس کو انرجی نیکس انشاءاللہ ہم نے رینیویبل نون رینیویبل انرجی سوسس کو ڈسکس کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ